اسے سپیسز پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو کی اب موگ دے رہا ہے انوج میں نے تھوڑے پہلے بی پی سیل کا ذکر کیا تھا اور یہ دیکھئے اب سٹاک تین سو چالیس سے تین سو ترالیس پچاس اچھے سو ترالیس پچاس انوج بیتے دو مہینے میں کروڈ ڈیالیٹیز جو ہمیں دیکھنے کیوں ملیا جس پرکار ایران اسرائیل کانفلیکٹ اس کے بعد آئی تھیں کہ یہ گھٹنا ایک ہوئی جو ویکنڈ پہ اس کے باوزود کروڈ کا اس رینج میں سسٹین ہونا ایٹی کی تیجیکٹری کو نہ چھوڑنا بی پی سیل ایچ پی سیل آئی ایو سی اس تینوں پر آپ کا پہلے بھی کنسکٹیویو رہا ہے کیا یہ اپنے آپ کو ایک بڑی تیزی کے لیے پرپیار کر رہے ہیں میرے میں ایک چیز کہوں گا مارکیٹ میں کچھ چیزیں آبویوس ہوتی ہیں لیکن لوگ کرنی باتے ہو اس کو ایک مہینے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ ایلیکشن سے پہلے آپ کو جو گراوٹ آئی تھی اس میں جتنا آپ کو ایم سیز لینے اور لے لیجے ایلیکشن کے بعد یا ایلیکشن سے جس پہلے نیو ہائی لگے مارکیٹ میں لوگ بہت سمارٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو دو روپے کا پرائیس کٹ آیا تھا وہ کیوں آیا تھا اور جو پچھلے قوارٹر میں اول مارکٹنگ کامپنیز کے نمبر خراب آئے وہ کیوں آیا تھے لیکن ایک بار ایلیکشن ختم ہوئے کہ اس کے بعد واپس وہ میک اپ ہوگا یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہی کہ یہ ایران میں جو ہوا اس کے باوجود کروڈ نہیں بڑھا اب اس میں ایشو کیا ہے کروڈ 85-90 تک بھی اگر آگیا تو اول مارکٹنگ کامپنیز پر فرق نہیں بڑھتا کیونکہ ان کے پاس پاور ہے اس کو پاس آن کرنے کی سنسٹیو ویڈیو بڑھتی ہے نبی کے اوپر نبی کے اوپر اگر کروڈ آجائے تو دکھتا آتی ہے اگر کروڈ 70-90 کے بیچ میں رہے تو آئی مارکٹنگ کامپنیز کے لیے بہت شاندار مومنٹم ہوتا ہے اب دیکھے میرے خیال سے ایک رالی تو پلے آؤٹ ہو چکی ہے ایک اور رالی پلے آؤٹ ہوگی اس میں آئل مارکٹنگ کامپنیز میں لیکن جو کریم ٹریڈ تھی ٹریڈ کے ساپ سے وہ نکل چکی ہے انویسٹر اگر آپ ہیں تو کچھ حرکنے بڑھتا میرے خیال سے اس پیس میں جو مارکٹ اپ نیکسٹ ری ریٹنگ فیکٹر لے کے چلگ رہا ہے وہ ایک چلی کروڈ سے ریلیٹڈ ہے بھی نہیں وہ ہے ایوی چارجنگ سٹیشن کیونکہ ایوی چارجنگ سٹیشن بھی ایوی چارجنگ سٹیشن بھی ایوی چارجنگ سٹیشن بھی اس دیش کو چاہیے ہوں گے اور بھی یہی کمپنیاں بنائیں گی ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے یہ ایک نیکسٹ راونڈ آف ری ریٹنگ ان میں جب آئے گی تب آئے گی جب یہ چیزیں ہوں گی لیکن ابھی کے لیے میرے خیال سر جو ایک ایلیکشن والی ٹریڈ تھی وہ پلے آؤٹ ہو چکی ہے اوکی ایلیکشن والی جو ٹریڈ تھی وہ پلے آؤٹ ہو چکی ہے اور 641.50 پہ ٹریڈ کرتا ہوئے سٹاک اور ایک دو پہ ٹریڈ کرتا ہوئے